موسیقی 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 اب زیادہ طرح لوگ محنت اور ٹائم مچانے کے لیے بلینڈر سے اسے بلینڈ کر لیتے ہیں لیکن گھوٹے سے گھوٹ کر بنائی گئی کھیر کی بات ہی الگ ہوتی ہے کیونکہ جب ہم کھیر کے چاملوں کو گھوٹے سے گھوٹتے ہیں تو چامل پوری طرح سے پستے نہیں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے دانے رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کھیر کا ٹیکسچر بھی بہت اچھا آتا ہے اور وہ کھانے میں بھی بہت مزدار لگتے ہیں یہی کھیر اگر ہم بلینڈر سے پیس کر بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ کریمی ہو جائے گی اور کھانے میں اتنی زیادہ اچھی بھی نہیں لگی گی اب دھیمی دھیمی آج پر کھیر کو پکاتے جائیں گے اور گھوٹتے جائیں گے ایسا کرنے سے کھیر گھوٹ بھی جائے گی اچھی طرح سے اور گاڑی بھی ہو جائے گی کھیر کی تاریخ بہت قدیم ہے اس کی شروعات بھارت کی تہزیبوں سے ہوتی ہے کھیر جو چامل، دودھ، چینی اور مختلف مسالوں سے بنتی ہے یہ انڈین سب کانٹینینٹ کی ایک روایتی سویٹ ڈش ہے مغلیہ دور میں کھیر کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا مغل بادشاہوں نے اسے مزید رچ اور شاہی بنایا مغلے باورشیوں نے کھیر میں زافران، خوشک میوہ اور کیبڑے کا استعمال کیا جو آج بھی مقبول ہے لیجے ہماری کھیر اب پوری طرح سے گھوٹ چکی ہے اور اچھی طرح سے گاڑی بھی ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم چینی شامل کریں گے چینی آپ اپنے حساب سے اس کے اندر تھوڑا کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب فلیم کو ہائی کریں گے اور چینی کو چمچ کی مدد سے کھیر میں گھل جانے تک مکس کرتے رہیں گے ایک بات کا خاص خیال رکھیں آپ جب بھی کھیر پکائیں تو کھیر بھاری تلے والے برتن میں ہی بنائیں کیونکہ کھیر میں چینی ڈالنے کے بعد یہ بہت جلدی لگنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اور ٹیکسٹر دونوں ہی خراب ہو جاتا ہے اب چینی پوری طرح سے کھیر میں گھل گئی ہے چینی گھلنے کے بعد پانی چھوڑتی ہے تو اب فلیم کو لو کریں گے اور کھیر کو ڈھک کر دم پر پکنے رکھ دیں گے تاکہ چینی کا زائقہ کھیر میں اچھی طرح سے رج جائے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے کھیر کو دم پر پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے کھیر کتنی اچھی طرح سے پک گئی ہے اور گاڑی بھی ہو گئی ہے آپ کی کھیر بھی پکنے کے بعد ایسی ہی ملائی دار اور گاڑی دکھنی چاہیے جو پیالے میں ڈالنے کے بعد فوراں ہی جم جائے فلیم کو اب آف کر دیں گے کھیر ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب گارنیشنگ کے لیے ہم پستے کاٹ لیں گے پستوں کو ہم اس طرح سے بارک باری کاٹیں گے کھیر کی تاریخ کا سور ہزاروں سال پرانا ہے اور اس کی مقبولیت آج بھی برقرار ہے یہ مٹھائی نہ صرف ذائقے میں لذیذ ہے بلکہ اس کی کلچر اور ٹریڈیشنل اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اب کٹے ہی ہوئے پستے سے اسے ہم گارنیش کریں گے اور اسے اور شاہی بنانے کے لیے چاندی کے برق بھی لگائیں گے تو لیجے ہماری زافرانی کھیر بن کر اب تیار ہے امید کرتی ہوں کہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزہ دار ریسپیز دیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی